ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دو رکعت نماز توبہ پڑھنی چاہیے جو پیچھے گزرا اللہ تعالی معاف فرمائے دوہزار انیس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی سے دو رکعت نماز حاجت پڑھنی چاہیے کہ اندہ سال اللہ جلالہ ہمارے لئے دین کا برکت کا آفیت کا امن کا بنا دے علمین اکیڈمی کے حوالے سے دوہزار اٹھارہ میں اللہ کے فضل اور کرم سے ایک سلسلہ شروع ہوا درس حدیث کا تین منٹ کی حدیث مستند حدیث پیش کی جاتی رہی اور احباب نے اس کو بہت سنا اور بہت مقبول بھی کیا اور زیادہ تر ائمہ جو مساجد کے امام حضرات ہیں ان لوگوں نے سنا اور آگے درس حدیث کے طور پر وہ دیتے رہے اللہ کا شکر تو اب یہ ہے کہ دوہزار انیس میں ایک اور سلسلہ علمین اکیڈمی کی طرف سے آپ کو پیش کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ مسنون دعائیں اور مسنون دعاؤں کی حکمتیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کا صرف تعارف نہیں کروایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کے ساتھ ایسا جوڑا کہ بیچ میں کوئی توڑ نہیں ہے ایسا جوڑا کے بیچ میں غیر اللہ کا شائبہ نہیں ہے ایسا جوڑا کے بیچ میں غیر اللہ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے اس کی عملی شکل کس سے ملتی ہے وہ مسنون دعاؤں سے ملتی ہے وہ کس سے ملتی ہے وہ مسنون دعاؤں سے کہ پل پل کی اور ایک درجے سے دوسرا درجہ ایک حرکت سے دوسری حرکت تک جو ہی ہم جاتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی الفاظ سکھلائے ہیں ایک تو ہے ان کا ترجمہ دوسرا یہ ہے کہ اس موقع پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ترقیب فرمائے الفاظ تعیین فرمائے اور الفاظ کا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفز فرمایا ان میں حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر واشروم میں گئے تو واشروم سے نکلنے کی دعا یہ سارے دعائیں ہیں اس میں کہے کہ غفرانک ہم کہتے ہیں صرف مثال کے طور پر سرسلے میں تفصیل میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے اب یہ کہ کیا رابط ہو سکتا ہے کیا ہے کہ واشروم میں بیٹھے اپنی زبان کو دانتوں کے درمیان دے کے بیٹھے ذکر سے کٹ کے بیٹھے اور اپنی حاجت کو پورا کیا اب بہر نکلے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے کہ ایک پل تھوڑی دیر میں آپ کی یاد سے غافل رہا اس پر مجھے معافی عطا فرما دے کتنے بہترین الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائے اب وضو ہے وضو کے بعد کی دعا کیا ہے اب اس کا کیا رابط ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وضو کیا اور دوسری طرف توحید اور رسالت کا اقرار اور بنیادی چیزوں کی کیا حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ جسم کو پاکیزہ کر لیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اور دعا پڑھ کر روح کو پاکیزہ کر دیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے یعنی اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو رہا جسم بھی اس کا پاک ہے روح بھی اس کی پاک ہے جسم بھی اس کا پاکیزہ ہے روح بھی اس کی پاکیزہ ہے جسم بھی اس کا طاہر ہے روح بھی اس کی طاہر ہے تو یہ اس قیفیت میں کھڑا ہوا ہے ایسے گھر سے بہر نکلنے کی سفر میں جانے کی اور کھانا کھانے کی کھانے کے بعد کی دعائیں اور روز مرہ اور جو روز مرہ کے علاوے ہیں اللہ کے فضل سے 2019 میں آپ کو پہلی طریق سے ہی انشاءاللہ جنوری فس جنوری سے ہی آپ کو یہ سلسلہ ملنا شروع ہو جائے گا جنہوں نے پچھلے سال کے کورسز مختلف کورسز ہیں ہمارے صیرت کورس بھی ہے تجوید کورس بھی ہے تجارت کورس بھی ہے اسلامیک شارٹ کورسز ہیں علمین اکیڈمی پیج کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں نونلوڈ کیے جا سکتے ہیں شیئر کرنے کی کھلی طور پر اجازت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بھی ہمارے اوفیشن نمبر جو اس کا ہے علمین اکیڈمی کا ہے اس پہ آپ اپنا نمبر اور اپنا ایڈریس وغیرہ بھیج دیں تو آپ کو ویڈس اپ سرویس بھی انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گی اور ہمارے چینل پہ آپ کو یہ روزانہ کی حدیث انشاءاللہ اور روزانہ کی مسنون دعا حکمتوں بری مختصر اور مستند مل جائے گی اللہ جللہ جلالہ اس کو میرے لیے ہماری علمین اکیڈمی کی انتظامیہ معاملین اور مکمل ٹیم اور پوری امت کے لیے زخیرہ آخرت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ